ایک دن بھٹم اور اون کو ملنے جا رہے اور اپنے اغراد کے لئے کبھی نہیں گئے دین کے لئے گئے جب ہم دین کے لئے کس سے ملیں گے غرض ہے کوئی اور نہ ہو اللہ اس کے دل پر اثر ڈالیں ہمارے تو توحید کا عقیدہ ہے ہمارے تو خالق و مالک ہے وہ ہمیں کھلاتا پھلاتا ہے ماں کے پیٹ میں کھلایا بچپن میں کھلایا طالب علمی میں کھلایا اب مول بھی بنا کے ہمیں مار دیں گے کہ تم بھوکے رہو گے اس سے بے نیاز ہو کر دین کا کام بھٹم اور اون کو ملنے جا رہے تھے تو یہاں خلم سے سیائی جو ہے نا حضرت کی یہ گری گئی تھی یہ جگہ ثبت ہو میں سمجھا کہ حضرت نے دیکھا نہیں میں نے کہا حضرت تو وزیراعظم کو ملنے جا رہے ہیں میں نے کہا حضرت یہ مجھے فرماتے ہیں تجھے اچھا نہ لگے تو آنکھیں بند کر دیں اسی حالت میں گئے ان کے سامنے کیا پروات محنت کرتے تھے اور وہ لوگ بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص مخلص ہے ایک دور بٹو مرہوم کو ان دنوں بہت ملتے تھے بہت ملتے سمجھاتے تھے اس کی بیوی کو سب رات دن بٹو مرہوم نے کہا مجھے مرواد ہوگو یہ ساری کائنات کافر غنڈے بدماش تو میرا تو برا حال ہو جائے گا تو اس مخلص ولی اللہ نے جس نے بٹو کے جیب پہ کبھی نظر نہیں رکھی نہ اس کی کمائی پر تو اس کو فرمایا کہ بٹو ایک دن دنیا میں تو بھی نہیں ہوگا غلام غوث بھی نہیں ہوگا حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کابر نے اس طرح سادگی کے ساتھ کئی دفعہ پانی کے ساتھ روٹی کھا لے دی بانی کے ساتھ اور فرماتے تھے صحابے کرام اس دنیا کو جانتے تھے اور یہ ساری لذت یہاں ہیں نیچے حلق سے اتر کے سب برابر محمد نابینا بنور هادينا من مکہ حبیب نور